اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک بڑا کومنس اور ٹاپک ہے اور وہ یہ کہ ایلو ویرا ایلو ویرا کے ہم نے کیر کیسے کرنی ہوتی ہے ایلو ویرا کے کیسے اگانا ہوتا ہے تمام ویڈیوز جو ہیں میری چینل پر موجود ہیں آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پلیلسٹ بھی میں نے بنائی ہوئی ہے ایلو ویرا کے نام سے تو اس کے علاوہ آج کی ویڈیو کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں وہ یہ ہمارے جو ایلو ویرا ہے اس کی گروت کس موسم میں زیادہ ہوتی ہے اور کس موسم میں اس کی گروت بلکل بھی نہیں ہوتی تو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایلو ویرا کی گروت جو ہے ویسے تو سارا سال ہوتی ہے لیکن جو سردی کے سخت مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تقریباً کوئی بیس پچیز دن یا ایک مہینہ آپ کہہ لیں جس کے اندر تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یا جن مہینوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی جیسے جون جولائی کے اندر ان مہینوں کے اندر ایلو ویرا کی گروت جو ہے رک جاتی ہے بورا تھا میرے پاس پلاسٹک کا تو اس کے اندر میں نے اس کو گروہ کیا تھا اور ماشاءاللہ اس چیم آپ دیکھیں یہ کتنا پھیل چکا ہے اس کا ایک جو مدر پلانٹ ہے اس کے پتے دیکھیں آپ تقریباً دو سے ڈھائی تین فٹ جتنے بڑے ہو چکے ہیں اب اس کی فردر گروت کچھ بھی نہیں ہو رہی آگے کیونکہ پھنڈ بہت زیادہ ہے سردی کے دنوں میں تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا اور وہ یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے اوپر سے کور کر دینا کا مطلب یہ کہ جہاں پر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے وہ جگہ کے اوپر آپ شاپر لگا دیں یا گرین نیٹ لگا دیں اب جیسے کہ میں نے یہ رکھا ہوا تو اوپر میرے یہ سائٹ پر گرین نیٹ لگا ہوا اور یہاں پر بلکل ترپال لگی ہوئی ہے اس کے نیچے میرے پلانٹس ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کو میں سردی سے بچانا چاہتا ہوں تاکہ یہ موسم جو جا رہا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے رات کو آس پڑتی ہے اور دھون وغیرہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے میں نے ان کی کیر کرنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کو شیڈی ایریا کے نیچے رکھا ہوا ہے اور جیسے ہی سردی تھوڑی سی کم ہوگی تو یہ چادر میں تھوڑی سی سائٹ پر کر دوں گا اور اس کے اندر سے بھی 50% دھوپ نیچے آتی ہے جیسے کہ اب سارے دن میں اب گر دھوپ نکلی ہے تو وہ دھوپ میرے پودوں کو لازمی ملتی ہے لیکن جو رات کی ٹھنڈ ہوتی ہے اس سے میں نے پودوں کو بچانا ہوتا ہے تو میرے پودیں کافی حد تک بچے ہوئے ہیں اور ان کی گروہ بہت اچھے سے ہو رہی ہے ایلو ویرا کے بارے میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ایلو ویرا کی آج کل گروہ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی کے اندر ایلو ویرا کی گروہ رک جاتی ہے باقی 10 مہینے آپ کہہ سکتے ہیں یا 9 مہینے کہ باقی 9 مہینے ایلو ویرا کی گروہ اچھی اور بہت اچھی ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے مثال ہے کہ کتنا زیادہ میرا ایلو ویرا جو ہے وہ بھڑا ہوئے اس کو میں نے کوئی فلٹی لائزر یوز نہیں کروایا سمپل میں پانی دیتا ہوں اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً ایک مہینہ ہونے والا میں نے اس کو پانی بھی نہیں دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ دیر پہلے میں یہاں پہ کام کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے یہ جگہ جو تھی پھٹ گئی تھی جو بھی میں پانی دیتا ہوں فوراں باہر نکل آتا ہے تو ابھی میں نے سوچا کہ اس کو میں نے ٹرانسپلانٹ نکلنا کیونکہ تھنڈ ہے اس کی فردر آگے گروت نہیں ہو رہی تو یہ خراب ہو جائے گا جیسے ہی اس کی آگے گروت سچارٹ ہوگی فروری اور مارچ کے مہینے کے اندر جا کے تو میں تمام ایلو ویرا کے پلانٹس کو الگ لگ کرلوں گا تب ہی میں ایک ویڈیو بناوں گا اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ آپ اپنے پودوں کو آج کل کور لازمی کریں کیونکہ آج کل تھن بہت زیادہ ہے اگر آپ اپنے پودوں کو کور نہیں کریں گے تو آپ کے پودے خراب ہو جائیں گے مر جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ